موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to Calculus and Mathematics Learning آج کے سلیکٹر نمبر 66 میں ہم ایک نیو چپ پر سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارا جو نیو چپٹر ہو ہیں جس میں آج کے اس پس لیکچر میں ہم سکھیں گے ہم سکھیں گے تو یہ آج کا ہمارا کیا ہے لیکچر ہی چلیے بڑھتے ہیں چپٹر نمبر 66 اگر ہمارے پاس ایکویشن ہو ایکویشن اس طرح کے ٹائپ کا ہو نر پارشل نز پان پارشل ایکن پلس اون پارشل نز پان پارشل ایکن مینس ون پارشل وائی پلس گوز تو این پارشل نز پان پارشل وائی ن وائی ن اگر مینس ون معلمہ ایکوین پارشل نز پان پارشل نز پان پارشل نز پان پارشل نز پان پان پارشل ہر بڑھتاؤں اگر دیازم ہوگیتان اللہ ہم اس لیے کہتے ہے کہ is a differential equation پرسل 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 پرس دی پرائیم ہی تو یہ ہو جائے گا دی پرائیم این اس کا پاور این ہو جائے گا اور زید باہر چلا جائے گا اب یہ ہمارے پاس جو لیفت ہینڈ سائیڈ پہ اس ایکویشن کا ہمارے پاس کیا کیا ہے ایناٹ ہے وہنے تو کانسٹن اس میں جو مین چیز ہے وہ دریویٹو دی ہے اور دوسرا چیز دی پرائیم ہے تو اس کو کمپیکٹ پرائیم میں ہم لے سکتے ہیں پنکشن آب دی ایٹو دی پرائیم آب زید رmbورSD qui بچ نصچ�ekisa سی دی این آب پاور ے سکتے ہیں کا حصہ اینکhair تیروی ٹای کے بار推چرے پ vacc communives ۔ تو وزی پر ایٹھ پر locے بالیاں کوئی جائے گا آب پاور سکتے ہیں پاور سکتے ہیں رسکر جائے گا شاخanst کر سکتے ہیں and بچ کچھ واپس ٹا سکتے ہیں جائے گا دی ایٹو وزیری عدم پاس ٹیا رسکتے ہیں حصہ ایکیلس کا مائن ہے اس کی بات سکتے ہیں پاور ایٹو ہزا رے الگیں یہاں پر ہی ای نٹ ہوجائے گا پرسلہ پاند پارسل ایکس کی جگہ دی تو دی سکویر ہو جائے گا زڑ разбair چلا جائے گا. اے اون پارسلہ پاند پارسل ایکس ایکس ایک جگہ دی آجائے گا اے دی پرائم آ جائے گا اے اٹھو اپنی جگہ پرسلہ پارسل ، ایک جگہ دی ٹی ہو پر سکویر آجائی در بائر زکو دو زیرو. اب پہلا سٹیپ ہم نے ایک کرنا ٹاتھ اے دین م پر سکویر آجائے گا and plus a2 into d prime کیجھے گا 1 so a2 is equal to 0. اسی ایکویشن کو ہم کیا کہتے اس کانسلیر ایکویشن اب اس کے سرٹن رولز ہیں اگر پہلا کیسے ہیں کہ اگر ہمارے پاس roots m1 m2 m3 ہمارے پاس کیا جائے اسی ایکویشن میں ایکویشن میں سے roots ہمارے پاس ریل آجائے اور سارے ڈیپرنٹ آجائے m1 m2 m3 ہمارے پاس ڈیپرنٹ ہو let's suppose 1 2 3 ہو تو اسی کیسے میں جو سلیوشن بنے گا ہمارے پاس ہوگا z is equal to f1 پہلا پنکشن into y plus m1 x then plus f2 آجائے گا and y plus m2 x then plus f3 آجائے گا and y plus m3 x اگر root ہمارے پاس کیا ہو m1 is equal to m2 ہمارے پاس پہلے دو root سیم ہے اور جو تیسرا m3 ہمارے پاس دیپرنٹ ہے اسی کیسے میں جو سلیوشن بنے گا وہ بنے گا z is equal to f1 پہلا اور دوسرا سلیوشن سیم ہے نا m1 m2 تو یہاں پر y plus m1 x y plus m1 x دونوں سیم آئے گا پنکشن یہاں پر acept one ہاں پر اب 2 لیکن یہاں پر جو roots ہیں وہ ہمارے پاس repeat ہو اور یہ repeat ہوانے کی وجہ سے دوسرا پنکشن کے ساتھ x کیا جائے گا x رع جائے گا and m3 کے جگہ کیا جائے گا اب 3 into y plus m3 x سیمی ذہا جس طرح alternating differential equation میں ہم non homo genie austral آپ سیم سیم سمارے پاس ایکوالDS اگر عس Them 1 کا نام دو کہ سارے roots ہمارے پاس کا ہے ایکل تو ایم ہے تو اس کا جو سلویشن بنے گا ہمارے پاس ہوں گا اپ 1 into y plus m1 x تو ایم 1 کی جگہ آپ m بھی لے سکتے ہیں م 2 بھی لے سکتے ہیں 3 بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی کیونکہ آل روز کیا ہے ایکل ہے دوسری کے ساتھ اگر ایک سا ہے گا کیونکہ روٹ سی پیٹ ہو رہا ہے سیم ہے ان اپ 2 y پلس ایم اکس ہو جائے گا آپ تیسے روٹ کی ساتھ ایک سکر ہے گا کیونکہ تیسے روٹ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے سیم ہے ان اپ 3 y پلس ایم اکس اگر چھوٹا روٹ ریپیٹ ہو رہا ہے تو پھر ایکس پور 3 into اپا پور into y پلس ایم اکس ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہے جنرل میٹر پر پر پائنید کامپلی میٹری پنچن اب اس پہ چار اگزامپل سمجھتے ہیں پہلا پرابلم ہے کہ صالدہ ریپرنشیل ایکویشن ڈی کیو مینس پور تو میکی جگہ ایم 21 پور کارے گے پور پر کارے تو齐rei دی کی جگہ ایم기로 میکیو tablet ہوری میکیو ہو جائے گا ریزال ہو جائے گا منس 4 into ڈی کی جگہ ا کوڑ کارے تو ارد پر کر دی پرائم کی جگہ بنـ veryم نا رہے inde میکی исследadd birthday اور دش کی جگہ اسی روٹzelf بڈی ایک Gre nakọt ادھر چلا جائے گا ہمارے پاس 0 ہو جائے گا صحیح ہے اب اس سے M ہم کامن کریں گے یہاں پر امپلائز کا سائن لگاتے تو اندر M سکویر آ جائے گا یہاں سے مائنس 4 آ جائے گا M اور یہاں سے پلس 3 آ جائے گا and this is equal to what 0 صحیح ہے M بائر گیا تو M سکویر M بائر گیا منس 4 M بائر گیا so کیا گیا پلس 3 is equal to 0 آ گیا اب یہاں سے اس کا سولیشن بنے گا ہمارے پاس کیا ہو جائے گا M into اس کے جگہ ہم کیا لکھ سکتے M minus 1 into M minus 3 گا لکھ دیتے اسے کیا گا M square آئے گا ٹھیک minus 3 minus M سے minus 4 M minus 1 into minus 3 سے plus 3 آئے گا and this is equal to 0 اس کو صال کرے تو ہمارے پاس M is equal to کیا جائے گا اس سے M is equal to 0 M is equal to 1 اور اس سے M is equal to 3 آ جائے گا اب روز ہمارے پاس کیا ہے پہلے ایک اس کو اگر ہم دیکھے روز all different ہے distinct ہے اس کا سلیشن کیا ہوگا z will be equal to f1 time up y plus m1x اس کو M1 کا نام دو اس کو M2 کا نام دو اس کو M3 کا نام دو تو y plus m1x m1 کی جگہ 0 تو 0x then plus f1 into y plus m2x m2 کی جگہ 1 ہے تو x then plus f3 time up y plus m3x m3 کی جگہ 3 ہے تو 3x simplify کرے تو اس سے کیا جائے گا f1 into y plus f of 1 into y plus x then plus f of 3 into y water y plus 3x تو ہمارے پاس اس کا کیا ہو جائے گا required solution ہو جائے گا next problem کو سمجھتے ہے partial square d upon partial x square minus f1 into partial square d upon partial x into partial y plus f1 into partial square d upon partial y square is equal to 0 تو solution کی جانے بڑھتے ہیں partial upon partial x کیا ہوتا ہے d ہوتا ہے تو d square ہو جائے گا صحیح ہے تو d square and پھر minus 4 time up partial upon partial x d ہوتا ہے and partial upon partial y d prime ہوتا ہے then plus 4 time up partial upon partial y کیا ہوتا ہے d prime اس کے اوپر square انزل کامن کریں گے and this is equal to what zero ہو جائے گا ساہیے کونکہ d square ہوتا ہے partial square upon partial کیا ہوتا ہے x square so partial square upon partial x square into z minus 4 into d کیا ہوتا ہے partial upon partial x ہوتا ہے d prime ہوتا ہے partial upon partial y تو square آجائے اوپر ان پلس 4 into partial d ہوتا ہے partial upon partial y یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ d ہوتا ہے partial upon partial x d prime ہوتا ہے partial upon partial y ہوتا ہے اب اس کو سیمپلی پائے کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے step 1 ماتا آپ ڈی Ekو ڈ j ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ پرابیو ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ 1 پود کا رہیں تو یہ ہو جائے گا m square ڈ ڈ ڈ ڈ ڃ m ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈuite ڈ ڈڈ ڈ ڈڈا ڈ ڈڈ اس کو سیمپلیپائی کریں گے loos کو ہم اس سر ہوتا ہے مائنس ٹوکا ہول سکر اسے کیوں کیا یہ احمق اس کیا ہے We cả اسے کیا جائے گا م سکر آجائے گا ثوارت سے پورہ سے پورہ مائنس پور مann و بھی دل because two II ڈانسہ م سکر اب آ تو solution کیا بنے گا میں نے بتا تا اس کا جو required solution زد بنے گا ہوا جائے گا اب one time up y plus m1x اب roots repeat ہو رہا ہے تو میں نے بتا تا m آئے گا تو m کیا ہے تو 2x اب roots repeat ہو رہے دوسری کے ساتھ x آئے گا اب اب 2 up y کیا ہو جائے گا plus جو root ہے 2x تو ہمارے پاس کا کیا ہو جائے گا required solution ہو جائے گا کیونکہ اوپر ہمارے پاس second order differential equation ہے تو یہاں پر دو solution بنے گا ایک ہی اور ایک یہی next problem سمجھتے پرابلہ نمبر تار کے رہے کہ partial ported upon partial x more minus 2 partial ported upon partial x cube partial y plus 2 partial ported upon partial x partial y cube minus partial ported upon partial y4 is equal to 0 اس کا solution نکالے solution کی جانے بڑھتے ہیں ڈائریک ڈائریک بس کرتے ہیں partial upon partial x d ہوتا ہے تو d power 4 and minus 2 time up partial upon partial x cube ہے تو x کے لئے d ہوتا ہے اور جو جو کی cube ہے تو d لکھیں گے power 3 لکھیں گے وہ partial upon partial x d کے برابر ہے تو d cube partial upon partial y d prime so d prime minus plus 2 time up partial upon partial x کے جگہ d and partial upon partial y cube ہے تو partial upon partial y d prime ہوتا ہے cube کی وجہ سے پور 3 آ جائے گا minus partial upon partial y d prime ہے اس کے اوپر پور 4 آ جائے گا and this is equal to 0 پہلہ step لگائے d is equal to import کریں اور دوسرا کیا کریں گے d is equal to import کریں گے اور d prime کی جگہ کیا جائے گا 1 so m4 minus 2 into m3 d prime کی جگہ 1 plus 2 time up d کی جگہ m d prime کی جگہ 1 ہے پہ minus 1 is equal to 0 again دیکھے m4 minus 2 m3 plus 2 m n minus 1 is equal to 0 اب اس میں پہلہ سنترٹک ڈیویجن لگائیں گے کہ اس کا پہلا روٹ کیا ہوتا ہے ہم سنترٹک ڈیویجن آپ کو پتہ ہے ہم سریکٹ کریں گے روٹ سے m is equal to 1 minus 1 2 minus 2 اس میں سے لیں گے let's suppose میں 1 لے تھا 1 پہ دیکھے 1 1 minus 2 کیا آتا ہی minus 1 آتا ہی minus 1 minus 1 minus 2 اور یہاں پر m is equal to 1 پورٹ کریں تو plus 2 so minus 2 plus 2 0 آتا ہی 0 0 0 مطلب m is equal to 1 لیتے ہیں تو m is equal to 1 آ گیا اب ہم کیا کریں گے m is equal to 1 ہمارے پاس آ گیا یا ہم m minus 1 پورٹ کر سکتے صحیح ہے m minus 1 صحیح اب یہاں پر ہی چونکہ پورٹ آڈر ایکویشن ہے تو m minus 1 آ گیا again m minus 1 لکے again m minus 1 لکے again m minus 1 لکے صحیح ہے اب یہاں پر یہ m پورٹ ہے m کے ساتھ ہم m پورٹ 3 ملٹیپلائے کریں گے تو m پورٹ 3 into m سے کیا آتا ہے یا اب یہاں پر میں نے m minus 1 اس لے کر کیونکہ m is equal to 1 پہ ہی سرڈسپائی ہو رہا ہے انٹرڈک ڈیویزن سے 1 پورٹ کریں گے تو 1 minus 1 کینسل 1 پورٹ کریں گے تو minus 2 plus 2 کینسل تو 0 is equal to 0 سرڈسپائی ہو رہا ہے تو m is equal to 1 اس کا root ہو گیا اور m minus 1 اس کا پیکٹر تو m minus 1 ہم 4 مرتبہ لکیں گے کیونکہ یہ پورٹ آرڈر ایکویشن ہے اب اس کے ساتھ m3 ملٹیپلائے کریں تو m3 into m4 4 آتا ہے m3 into minus 1 سے minus m3 آتا ہے ہمیں minus 2 m3 required ہے تو یہاں سے minus m3 ہو گیا اب minus m3 اور required ہے تو اس کے لیے پہ minus m2 multiply کریں تو یہ سے minus m3 اور minus m3 سے minus 2 m3 اب اسے دیکھیں plus m2 آتا ہے کیا آتا ہے plus m2 اب یہاں پر تو plus m2 ہے ہی نہیں اب ہم کیا کریں گے یہاں سے ہمارے پاس plus m2 آ رہا ہے اوپر ہمارے پاس m2 نہیں تو یہاں پر minus m multiply کریں گے اب دیکھو اسے plus m2 آ رہا ہے plus m2 یہاں سے minus m2 cancel ہو گیا اوپر نہیں minus m into minus 1 سے کیا آتا ہے plus m آتا ہے یا 1 multiply کریں گے کیونکہ یہاں سے minus m into minus 1 سے plus m آئے گا plus m and plus m سے 2 m آئے گا اور 1 into minus 1 سے کیا آئے گا minus 1 and this is equal to 0 تو ہی طریقہ ہے کہ کسی بھی higher order equation کو ہم کس طرح simplify کریں گے اس کا پہلا root نکالیں پہلا root نکالنے کے لیے اس کے بعد آپ اس کو ساتھ ایجسٹ ایجسٹ ایجنیشن کے ذریعے آپ اس کو کیا کریں یہاں پر کوئی پہنڈ لگا لیں اب اس میں دیکھیں minus 1 کا منہ اس کو نکالے بائر اندر m کیوب آ جائے گا minus m square آ جائے گا minus m آ جائے گا اور یہاں سے plus 1 آ جائے گا and this is equal to 0 اب یہاں پر دیکھیں یہ اگین higher order ہے اس کا ہم direct factor نہیں نکال سکتے اب m is equal to again اس میں سے آپ دیکھیں 1 minus 1 2 minus 2 سے 1 پہ دیکھیں تو 1 minus 1 cancel سائے 1 پڑ کرے تو 1 یہاں پہ minus 1 cancel یہاں پہ 1 پڑ کریں تو minus 1 plus 1 cancel مطلب again m is equal to 1 پہ ہو رہا ہے تو m minus 1 again ہم لکھیں گے اب اسی minus 1 کو پہلا ہم یہاں پر close کر دیں یہاں پر m minus 1 ہم تین مرتبہ دوبارہ لکھیں گے کیونکہ higher order اس کا کیا ہے 3 ہے تو m minus 1 لکھیں گے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے m cube ہے تو m square multiply کریں تو m square into m cube یہاں سے minus m square آرہا ہے اوپر مجود ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے m square into m cube آرہا ہے m square into minus 1 سے کیا رہا ہے minus m square آرہا ہے اب اور چیزے تو ہمیں required نہیں m آگیا اب یہاں پر m آ سکتا اگر minus 1 کامن کیا جائے تو m ہو جائے گا صحیح اسے m آئے گا م م م م م م م م آرہا ہے م آرہا ہے م اپنی جگہ پر یہاں سے m کامن کریں تو اندر کیا جائے گا m square آرہا م م باہر م 1 and this is equal to 0 اس کو ہم دیکھ سکتے m minus 1 m minus 1 اس کو m plus 1 into m minus 1 and this is equal to what 0 اس کو again ہم کس طرح دیکھ سکتے ہے m minus 1 m minus 1 m minus 1 cube ہو جائے گا so m minus 1 ka power 3 and here m plus 1 مرتبہ ہے m z equal to 1 to is solution آ گا 3 3 3 3 1 1 and 1 1 is root ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس differential equation is fourth order solution بنیں گے 4 solution آ گئے is solution is solution is z equal to kia ho jai gaga f y plus m 1 x to m 1 x minus 1 x x minus x ہو jai g ab yaha se hama re paas kia ho jai gai gai f into y plus mx to m kia one to x a a dousa e root repeat ho raha hi to ham kia licking x a square plus b square sa hi he term se parade kia a square plus b square to a square plus b square is kia a plus square to is kia 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 m square to a plus b kia one square a one to one kia whole square minus two time a b to a b to m square a this is equal to what this is equal to a has 0 a square plus b square to a plus b whole square minus two a b and here here 0 here 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 we can a square square one square minus m into square root two whole square square into zero kia m kia 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 m square two kia kia two a to تو مطلب m2 again آتا ہے اب یہاں پر یہاں پر پرمولا میں نے generate کرنا آتا ہے اس کو a مال لے تو a2 minus اس کو b مال لے تو a2 minus b2 کیا ہوتا ہے this is equal to a plus b into a minus b ہوتا ہے and this is equal to 0 تو یہ ہو جائے گا a plus b b کی جگہ m root 2 ہے into a minus b m2 plus 1 a minus b m root 2 and this is equal to 0 اب اس کو سال کرے یہ پہلا قوارڈرک ایکویشن ہے جس طریقے سے آپ سال کرنا چاہتے ہیں پہلا طریقہ تو میرا خیال پرکٹرائیشن سے نہیں ہو سکتا کمپلیٹنگ سکیٹ آپ قوارڈرک پرمولا سے دیکھیں اس کا سلیوشن نکالے اس کا چار سلیوشن آ جائیں گے پہلا سلیوشن جو بنے گا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا m1 will be minus 1 plus iota by root 2 آ جائے گا دوسرا سلیوشن بنے گا کیا minus 1 minus iota upon root 2 بنے گا 3 سال سلیوشن بنے گا 1 plus iota upon root 2 بنے گا and 4 سلیوشن بنے گا 1 minus iota upon root 2 اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو میا پی خیال نکالنا چاہتے ہیں پہلے کلے m2 plus کیا ہے root 2 time up m n plus 1 is equal to 0 m2 plus root 2 m n plus 1 سایی ہے and this is equal to 0 سلیوشن نکالتے ہیں m is equal to minus b so minus root 2 ہو جائے گا plus minus square root b square root 2 root 2 کا square root 2 minus 4 time up a b so a1 ہوئی ہے minus 4 آ جائے گا 2 minus 4 سے ہمارے پاس minus 2 آ جائے گا square root up minus 2 کسٹے اس کے برابر ہے iota time up root 2 کے برابر ہے divided by 2 a so 2 so اس سے ہمارے پاس اگر ہم کیا کریں root 2 کامن کریں تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس root 2 کامن کریں تو اندر کیا بچے گا minus 1 plus minus iota بچے گا نیچے 2 ہے root 2 by 2 کسٹے برابر ہے 1 upon root 2 کے برابر ہے جو solution بنے گا وہ ہو جائے گا minus 1 plus iota upon root 2 تو اس میں موجود ہے یہ ہے دوسرا minus 1 minus iota minus 1 minus iota upon root 2 تو یہ ہو جائے مطلب دو solution تو اس کے لئے ہو گئے آپ دیکھتے یہ solution ہم نے ٹھیک لے کہیا نہیں ہے تو یہاں پر minus m root 2 آ جائے گا کیا جائے گا minus m root 2 کس طرح نکالیں گے m is equal to minus b تو b تو یہ ہے نا تو minus b تو اس سے plus ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر minus alری ہے ایک بارمولی کا minus ہے کہ اس کا plus minus square root b square تو minus root 2 کا square سے 2 آ جائے گا n minus 4 تو یہاں سے ہمارے پاس یہ سہی ہے root 2 iota upon 2 تو اس سے اگر ہم root 2 کامن کریں گے نیچے already 2 ہیں تو اندر یہاں پر plus 1 plus minus 1 plus minus iota تو اس سے اگر یہاں پر ہمارے پاس یہ آ جائے گا 1 plus minus iota تو 1 plus iota دوسرا 1 minus iota مطلب یہ solution میں نے ٹھیک لکے اب اس کا تو required solution بنے گا کیا بنے گا z will be equal to f of 1 1 y plus m1 x m1 لکے minus 1 plus iota upon 2 x پہلا solution لن plus f2 time up y plus m2 m2 کی جگا minus 1 minus iota minus 1 minus iota upon root 2 time up what x آ جائے گا لن plus تیس solution f3 time up y plus m3 کیا 1 plus iota upon root 2 into x then plus last solution f4 into y plus 1 minus iota upon root 2 time up what x so سایے تیوی ہمارے پاس کیا ہے f1 into y plus minus 1 plus iota upon root 2 x plus f2 y plus minus 1 minus iota upon root 2 x plus f3 y plus 1 plus iota upon root root 2 x plus f4 into y plus 1 minus iota upon root 2 x تویی ہمارے پاس کیا ہے رقائے پاس کیا ہے توی ہمارے پاس تا concept of how to find the complementary function for the linear partial differential equation of second order or higher order with constant coefficient next lecture میں Particular Integral P I سیکھیں کیا کس ترام Particular Integral نکال یں گے Thank you for watching this lecture